اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو آن کرلے بسم اللہ حیر و خمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تزہرہ لیلی بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے عمل نکاح شادی خوب کا عمل ہے جو وہ خود سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر آپ کو لائیو آ کر سمجھائے جائے گا کہ آپ عمل میں غلطی کہاں کر رہے ہیں اور آپ غلطی کیوں کرتے ہیں عمل میں یہ تمام چیزیں آج آپ کو گائید کی جائیں گے سمجھائے جائے گا عمل کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا آپ بالکل ویسے عمل کیجئے گا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے ہماری حوصلہ حفظائی کیلئے آپ ضرور ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں کمکس بھی کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں آپ اپنی بہن سے بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی یہاں کوئی جادو تعویزات نہیں ہوتے صرف قرآن پاک سے مدد لی جاتی ہے قرآن پاک سے ہی تمام کام سورہ مبارک سے نقش مبارک سے اللہ پاک کے وضائف اور ناموں سے جو انساء ہیں صرف عمل کی جاتے ہیں یا سمجھائے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں غلط عملیات کے لئے غلط عمل وضائف کے لئے پلیز ہم سے رابطہ نہ کریں آپ بہن کی بات کو میرا خیال ہے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا ہو اس کے آنسوں جاری ہو جائیں تو اپنے پیاروں کو پانے کے لئے بھی آپ اللہ پاک سے فریاد کر سکتے ہیں ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکے اگر آپ ہمارے پاس مدرسے ہی آئے ہیں فاطمہ کے ظاہرہ کے تو یہ بھی اللہ پاک آپ کو لائے ہیں اللہ پاک ستہ ہزار مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو اللہ پاک کے گھر میں داخل ہوتے ہیں عام لوگ نہیں آتے یہاں پر آئیں گے بھی تو چلے جائیں گے مدد نہیں ہو پائے گی ان کی تو اللہ سے یاد اللہ سے فریاد اللہ سے اتنی محبت کا اظہار سب اللہ سے جب اپنی دوستی اللہ سے اتنا نادہ جوڑ لیں گے تو پھر مشکل بھی نہیں ہوگی میں بھی دعاوں کا وسیلہ ہوں صرف اور صرف اور کچھ بھی نہیں میں صرف آپ کے لئے دعا کر سکتی ہوں آپ کے لئے استخارہ کر سکتی ہوں مدرسے میں رہ کر پڑھائی کر سکتی ہوں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں من جانے بلہ اگر اللہ پاک نے لکھا ہے تو اس عمل کے لئے آپ کو یہ نقش پہلے تیار کرنا پڑے گا پہلے نقش کو سمجھ لیتے ہیں بلکل جیسے بتایا گیا بلکل ویسے تیار کریں یہاں سے لکھنا شروع کریں اور یہاں پر انڈ کریں ٹھیک ہے اب ایک دو تیم چار خانوں میں نام ہیں آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام آپ کا نام آپ کے پیارے کا نام لکھنا جیسے ہے یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے مسئلہ ہو نام آپ کا نام مسجد یہاں سے پھر دوسری لائن شروع ہوگی پھر اپنے پیارے کا نام پھر یہاں سے تیسری لائن شروع ہوگی بھی کوئی ایسے لکھئے گا فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں کروپ کر کے تو اپنی اپنا نام چوتھی لائن میں اپنے پیارے کا نام جب آپ نقش یہ والا بلانے نام جس کے اندر لکھنا ہے نام وغیرہ تیار کریں ساتھ سو چھیاسی آپ نے لکھنا ضروری ہے پھر آپ پہ جین سین سواب میل یہ بھی چاروں طرف آپ لکھیں فلاں بن فلاں آپ کا نام فلاں آپ کا نام بن فلاں آپ کی ماں کا نام والدہ کا نام اللہ ہو پھر فلاں بن فلاں جس کے لئے آپ پہ عمل کر رہی ہیں جس کے لئے آپ دعا کر رہی ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتا چکے اگر اس کی والدہ کا نام آپ کو نہیں پتہ پیارے بہن بھائیو تو امہ ہوا لکھ سکتے ہیں اچھا اگر امہ ہوا اگر آپ لکھتے ہیں اگر آپ کو اس کا بھی مطلب کہ امہ ہوا کا جب نام لکھتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ اس کے ماں کا نام اس کے والد کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے تو پہلے ماں کا نام نہیں پتہ والد کا نام نہیں پتہ پھر امہ ہوا آپ نے لکھنا ہے یہ چیز آپ نے غور سے سمجھ لینی ہے جب نقش تیار کرنے اس کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیجئے گا اس کے بعد یا ودودو اس کے بعد یا ودودو آپ نے یا ودودو کو پڑھنے کا طریقہ سننے زکاعت اس عمل کی کوئی نہیں ہے عشاء کے نماز کو آپ کو شروع کرنا ہے عشاء کے نماز کے خاص اللہ پاک محبت رکھتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے کوئی سن بھی نراشور بھی نہیں ہوتا گھر میں سکون ہوتا ہے دن کوئی سا بھی رکھ لیں منگل کا دن نہ رکھئے باقی کوئی سا بھی دن رکھ لیں اول آخر تین بار یا ودودو یا رحمانو پہلے دوشی پڑھیں پھر یا ودودو یا رحمان تین سو میٹر پڑھیں پھر دروشی پڑھیں یہ آپ نے لازم اس طرح ہی پڑھنا ہے درودی پاک اول آخر تین تین بار پڑھیں گے نماز لازم ہے کچھ بھی ہو نماز نہ چھوڑیے گا نماز دین کا ستون ہے اللہ پاک اس چیز کو قبول کرے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور جب خوش ہوں گے تو آپ کی دعاوں بھی قبول ہوں گے عمل کی دراد تین سو مرتبہ ہے یا ودودو یا رحمانو کتنے دور پڑھنا ہے تین سو مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز مطلب بھی یہ عمل کر لیا آپ نے سب سے پہلے نقش تیار کر کے تقیقی نیچے رکھ لینا ہے نام سمیت صبح اٹھ کے نقش کو اٹھا کے رکھ لیں یہ عمل کتنے دن کرنا ہے تین دن ٹھیک ہے تین دن عمل تین دن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تصویر آپ کے پاس اپنے پیارے کی ہونی جائیے ٹھیک ہے تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو اس کا تصور تو آپ کو ہوتا ہی ہوگا تصور تو اس کو آپ سمجھتے ہوں گے تصور کیسے کرنا ہے تھوڑ دے تصویر کو دیکھیں اور تصور قائم ہو جائے گا تھوڑ دے تصویر کو دیکھیں تصور قائم دس من تصویر کو دیکھیں پھر یہ یا ودودو اور یا رحمانوں کا عمل کر کے تصویر کے پر پھوک مارتے دم کر دیں ٹھیک ہے اب یہ عمل آپ نے جب کر لیا آپ دعا کر کے آرام سے سو جائیں پہلے شاہ کی نماز پڑھ لیں پھر نقش تیار کر لیں پھر یہ یا ودودو یا رحمانوں کو پڑھ لیں تین سو متر پڑھنے کے بعد اول آخر دوشی ضرور پڑھ لیجئے گا پھر آپ اپنے تصویر پر آخر میں دم کر کے پھر آپ آرام کریں سو جائیں بولنا نہیں بولنا نہیں کسی سے بھی بات نہیں گئنی آپ سو جائیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک دن میں ہی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا کام ہو جاتا ہے تین دن کا اس لئے بولا ہے کہ آپ کا پیارہ جتنا ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اتنی ہی طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے جب یہ نقش آپ بنالیں اب نقش جب آپ کا کام ہو جائے جب آپ کا مکمل کام ہو جائے ایک دن میں ہو دو دن میں تیسے دن ہو جائے آپ نے نقش کو پانی میں ڈالنا ہے پانی میں یہ بالکل نرم پڑھ جائے گا ٹھیک ہے کاغذ کے پر جب لکھیں گے تو یہ نرم پڑھ جائے گا نرم جب پڑھے گا تو پھر آپ ایسا کیجئے گا آپ پہ پانی میں ڈال کے تو جب پانی میں یہ سارا گھونچ ہے کلر اس کے گھونچ ہے مارکل سے تیار کر لیں مارکل سے کالے مارکل سے کر لیں سرخ مارکل سے کر لیں سربس مارکل سے کر لیں ٹھیک ہے ان سے تیار کر لیں پھر یہ پانی میں گھونچ جائے گا پھر پانی میں سے اس کو نکالیں تو کسی انچی جگہ پر رکھ دیں دیوار میں رکھ دیں اور پانی کو دیوار کے پر گراتیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پودہ ہے اس کے جڑوں میں ڈال سکتے ہیں پانی پودے کے اوپر ڈال سکتے ہیں تاکہ بیت بھی نہ ہو اب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی بات کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بھول رہے ہیں یہاں سے آپ کو سمجھ لی دہن سے رابطہ کر لیں استخارہ کروالے استخارہ کروانے سے جب بھی عمل آپ کی استخارے میں آئے گا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا اس دخارے سے اگر آپ کے پر جادو صفی علم یا کوئی بندش یہ پتہ لگ جاتی ہے اس کے لئے سے عمل کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا عمل پورا نہیں ہو رہا ہوتا آپ ہزاروں عمل اوروں کی ویڈیو بھی دیکھ کر کر رہے ہوں گے لیکن وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تمام پوری کوشش کیا سمجھانے گی تاکہ آپ اچھے سے یہ عمل سمجھ لیں جب آپ کا کام نہیں ہو رہا تھا یا آپ کے عمل کامیاب نہیں ہو رہا تھا تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو رہا تب اپنی بہتر سے رابطہ کریں مدرسہ فاطمہ تنسہرہ لیل بنات اس کے علاوہ مدرسہ فاطمہ تنسہرہ لیل بنات اس کے علاوہ ہمارا کوئی چینل نہیں ہے نہ ہی کوئی ہم نے allow کیا موبائل نمبر کو آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں فیس بک کو فالو کریں ان بوکس میں جائیں دہن سے بات کریں میں آپ سے خود بات کروں گی مدرسہ میں کوئی بات نہیں آپ سے کرے گا یوٹیوب پر جائیں کمیکس بوکس میں جائیں چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور مصیب اس طرح کے اچھے عمل جو آپ کو سمجھنی آئے میں ضرور آپ کے لئے بناوں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو عملیات سکھاؤں آپ کو سمجھاؤں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسروں کی ویڈیو دیکھنا بند گئے دیکھیں لیکن غلط استعمال عمل کو اللہ کے کلام کو نہیں کریں عمل کرنے والا اگر واقعی عمل ہے اور واقعی وہ دین سے جڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے ٹھیک ہے عمل کرنے والا عامل عامل اللہ کا ولی اللہ اسے محبت رکھتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں مدرسے والے کبھی بھی آپ کو غلط عمل غلط کام کے لئے کبھی بھی انہیں آپ کو فورس کریں گے یہاں پہ قرآن پر پرہایا جاتا ہے میں ایک حافظہ عالمہ اور عاملہ ہونے کے بعد جو میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہی صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح پیارے دہن بھائی عمل کرو یہ اس طرح آپ کے لئے بیسٹ ہے اور بہت اچھا ہے آپ خود کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی نہیں پھر اپنی بہن سے رابطہ کریں ڈیٹیل ویڈیو اس لئے سمجھا جاری ہے کہ پہلی ویڈیو میں شاید آپ کو میری تمام باتیں سمجھا جائیں تاکہ آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی جو انساء ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استحارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پر ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیا یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استحارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استحارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استحارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کل فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ